سڑک کے بیچ میں ایک ڈڑی ہوئی مہیلہ گیس اسٹیشن پہ بھاگتی ہے اور مدد کی گوہار لگاتی ہے حالانکہ کلرک کا کام پورا ہو چکا ہے اور وہ لائٹ بند کر کے کہتا ہے دکھان بند ہے پھر مہیلہ فون بوت پہ جاتی ہے اور 911 پہ کال کرتی ہے اور حتاس ہو کے بتاتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کو لے جایا گیا ہے وہاں چارو اور بوت کے باہر بہت تیج روسنی آتی ہے اور وہ بوت کے ساتھ گائب ہو جاتی ہے کلرک بہار آتا ہے اور اسے بیس اور دھویں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا جیسے وہ پولیس کو بلانے کے لیے موڑتا ہے بوت جمین پہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے صبح پولیس گھٹنا اسٹھل کی جانچ کرنے آتی ہے اور کچھ پولیس والوں کو اس کی کہانی جھوٹی لگتی ہے آفیشر مرفی بوت کے افسیسوں کی جانچ کرتے ہیں اور اسے مہیلہ کی آئی ڈی کارڈ ملتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ کہاں ہوگی اس بھی سہر میں اپریل اور اس کا بوئی فرنڈ کائل جنگل میں ایک کیبن پہ ویکنڈ بتانے کے لیے پیکجنگ کر رہے تھے جو کی اپریل کے پریوار کا ہے لارڈ سامنے میں وہ کائل کو بتاتا ہے کہ اس نے اسے بتائے بھی نہ تین دوستوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے آمندرت کیا ہے جس سے اپریل تھوڑا نراج ہو جاتی ہے اس کا موڈ تب اچھا ہوتا ہے جب وہ ٹریپ کے لیے نکل پڑتے ہیں اور انتہ تب وہ آرام کرتی ہے سیتھ مجھے مجھے میں فلیر چلا دیتا ہے اس لئے انہیں مرفی دوارہ روک لیا جاتا ہے پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ انہیں چتاونی دیتا ہے کہ اس ایریا میں توڑھ فور اور جانوروں کے مارے چانے جیسی آسمانہ گھٹنا ہو رہی ہے اس لئے انہیں سودھان رہنا چاہیے مرفی ان کے اس بہیویر کے لیے چتاونی دے کر جانے دیتا ہے اس کے بعد مرفی وہاں کے کسان سے ملنے چاہتا ہے جسے ایک مرہ ہوا سور ملتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھیڑیے نے یہ کیا ہوگا لیکن مرفی کہتا ہے کہ گھاو بہت سٹیک اور ساف ہے اس کے گھاو ایسے ہی ہیں جیسے آس پاس مارے گئے جانوروں پہ تھے جیسے ایک گروپ کیبن پہ پہنچتے ہیں وہ سراب کے ساتھ پھول میں مجھے کرنا شروع کر دیتے ہیں اب کچھ گھنٹے مجھے کرنے کے بعد میل اپنے کتے کو دہلانے کے لیے لے جاتی ہے اور اپنے اس کے ساتھ جاتی ہے لڑکیاں دریسے کا آنند لیتے ہوئے بات کرتی ہے لیکن اچانک کتے کو کچھ سنائی دیتا ہے اور وہ بھوکتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیتا ہے لڑکیاں آواز کا پیچھا کرتی ہے اور ایک ڈراؤن سکیر کرو کو دیکھتی ہے لیکن وہ گیٹ پہ لگے نوٹ ٹرانس پاسنگ بورڈ کو نظر انداز کر کے اندر چاہتی ہے جب وہ چاروں اور دیکھتی ہیں تو انہیں کچھ تمبو ملتے ہیں جن میں میری جین کے پودھے لگے ہوتے ہیں میلی اتنی اسائید ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ چورانے کی کوشش کرتی ہے جلد ہی کتہ ان کے پاس لوٹ آتا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھی آتا ہے جو انہیں کلہاری سے دھمکاتا ہے لڑکیاں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ صرف کتے کی تلاس کر رہی تھی اور وہ کیبن میں رہ رہی ہیں کیبن کے بارے میں سن کے اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپریل کو جانتا ہے اس کا نام ٹریبیس ہے اور وہ اس کے پریوار کا دوست ہے اس لئے وہ اپریل سے بچپن میں ملا تھا جلد ہی اپریل کو بھی اس کے بارے میں یاد آ جاتا ہے اور لڑکیاں گھر میں اس کے نیمندرن کو سوکار کر لیتی ہے وہ کچھ دیر بعد چیت کرتے ہیں اور ٹریبیس یود میں لڑنے کے بعد سے جس پی ٹی ایس ڈی سے گجر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جنکاری دیتا ہے وہ انہیں رہا سمائی اڑنے والی وستوں کی تصویریں بھی دکھاتا ہے جسے اس کے موسن ایکٹیویٹ دھرمن والے کیمروں نے کپچر کیا تھا اس کا ماننا ہے کہ یہ ایک گوبت سینے بیمان ہے اور سینہ کولڈ وار کے بعد سے ٹیسٹنگ کے لیے اس ایڈیے کا یوج کر رہی ہے ٹریبیس سنیانتر کے سیدھانتوں میں ماہر ہیں اور نظروں سے بچنے کے لیے گریڈ سے باہر رہنے کی بات کہتا ہے آخر کار لڑکیوں کو واپس جانا پڑتا ہے اور جانے سے پہلے لڑکیا ٹریبیس سے کچھ میری چین کھریدتی ہیں جب وہ گھر پہنچتی ہیں تو پودھوں کا یوج کرتی ہے اور سموکنگ کا مجھا لیتی ہیں اچانک کائل اپریل کو دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے اور پرپوز کرنے کے لیے گھٹنے پہ بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا مائنے رکھتی ہے حالانکہ اپریل جواب نہیں دے پاتی اور بتاتی ہے کہ اسے نیویوک میں نوکری مل گئی ہے لیکن اسے ابھی تک اسے بتانے کا موقع نہیں ملا آہاتھ ہو کے کائل مان لیتا ہے کہ وہ اسے بریک اپ کرنا چاہتی ہے اور کمرے سے بہار چلا چاہتا ہے اس کے دوست گلس سمجھ لیتے ہیں اور جسن منانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپریل کو دیکھ کے استیتی سمجھ جاتے ہیں اس ویج پولیس اسٹیشن میں مرفی گیس اسٹیشن پہ ہوئے گھٹنے کے ویڈیو فوٹیج کو دیکھتا ہے اور فون بوت واسطہوں میں لائٹ میں گائب ہو گیا تھا اور مرفی کو آس چرے ہوتا ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ روشنی میں کچھ تو چھپا ہوا ہے سامنے گروپ نسے میں دھوت ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس نہ ٹی وی اور نہ ہی کوئی منورنجن کا ساتھن کائل اور اپلیت باتچیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ ہر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا لیکن ان کی باتچیت بادیت ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ آگ کا ایک بڑا سا گولہ اسمان سے نیچے آ رہا ہے اور ایک بڑے بھی سپورٹ کے ساتھ وہ جنگل میں گر جاتا ہے سیتھ یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتا ہے گروپ یہ مان کے جانج کرنے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلین کو گرتے ہوئے دیکھا ہے حالکہ وہ ایک سپیس سیپ اور پیرو کے نیسان دیکھ کے اسچرے چکیت ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایلین جنگل میں بھٹک رہے ہیں بھائیویتوں کے گروپ کیبن میں بھاگ آتا ہے اور اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے باڑی سروح ہو جاتی ہے اور سیتھ بتاتا ہے کہ اگر وہ فون کریں گے تو پولیس ان پہ بسواش نہیں کرے گی اور اپریل کا کہنا ہے کہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے اچانک بجلی چلے جاتی ہے مگر اپریل کہتی ہے کہ تفان میں بجلی جانا سماننا ہے پھر وہ سرکیٹ بریگر کی جانچ کرنے کے لیے تائکانے میں جاتے ہیں اور اسی سمیں انہیں کتے کے بھوکنے اور اس کے بعد عجیب آواز سنائے دیتی ہے اب یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس کے پیتا نے اس تائکانے میں ایک بندوق رکھی تھی وہ بندوق لے لیتی ہے اور گروپ اوپر کو جاتا ہے کیبن میں چاروں اور اندھیرہ ہے اس لئے گروپ کمرے میں دیکھنے کے لیے فلیس لائٹ کا یوز کرتے ہیں اور انہیں ٹوٹی ہوئی کئی چیزیں ملتی ہیں جب بجلی گرنے سے اس ایریا میں روسنی ہو جاتی ہے تو گروپ کو کانچ کے دروازے کے پاس ایک ایلین کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اپریل دورند گولی چلاتی ہے اور کانچ چوڑ جاتا ہے اور ایلین گائب ہو جاتا ہے گروپ دیکھتا ہے کہ ایلین پون میں گر گیا ہے اس لئے اس کا سریر دھیرے دھیرے ڈوب رہا ہے کبرا کر ہر کوئی جانے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے اور کار لے کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں کچھ منٹو کا ڈرائیبنگ کے بعد انہیں گرا ہوا ایک پینڈ ملتا ہے جو سہر جانے کے ایک مطر سڑک کو جام کر رہا تھا جب وہ قریب سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کٹ بہت صاف ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بجلی سے نہیں گرا ہے بارس اچانک بند ہو جاتی ہے لیکن جب وہ پیچھے مرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی حصوں میں بارس ہو رہی ہے اسی سمیں لال روسنی اس ایریا کو کبر کر لیتی ہے اور گروپ اوپر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایلین اسپیس سپ اوپر منٹرہ رہا ہے ہر کوئی کار کی اور بھاگتا ہے مگر ایلین سپ الیکٹرونس کو نش کر دیتی ہے جس سے کار شروع نہیں ہوتی گھبرا کے لیکس کار سے باہر آ جاتی ہے جس سے ایلین کو روسنی کا اپیو کر کے اس کا اوپرن کرنے کا موقع مل جاتا ہے ڈر کے مارے گروپ جنگل میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس بچ مرفی کو جنگل میں ایک کیمپر بین ملتی ہے کوئی بھی اس کے کھٹ کھٹانے کا جواب نہیں دیتا اس لئے وہ اندر جاتا ہے اور اسے جمین پر کیمکورڈر ملتا ہے جسے وہ آخری فوٹرز دیکھنے کے لیے اٹھاتا ہے ایک فیملی باہر دیرہ ڈالے ہوئے تھے تب ہی انہیں اچانک اسمان میں ایک روسنی دکھائی دی بچہ اچھی طرح سے دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن ایلین اسے چوکا دیتے ہیں اور اس کا اپہرن کر لیتے ہیں ویڈیو ختم ہونے کے بعد مرفی گہرائی سے دیکھتا ہے اور باتھروم میں خون ملتا ہے تب ہی ویڈیو میں دیکھ رہی بچے کی ماں اس پر حملہ کرنے کے لیے چھپ کر باہر آتی ہے وہ اسے ساندھ کرنے میں سفل رہتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ ایلین نے اس کے بیٹے اور پتی کا اپہرن کر لیا ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ منسیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں مرفی ایملنس کو بھولاتا ہے اور اس سے پہلے کہ ڈکٹر اسے لے جائے مہلہ مرفی سے انترک شیان میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے آگرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلین ادھکانس لوگوں کو واپس لے آتے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں سیکرو لوگ فسے اور کچھ تو سالوں سے وہاں فسے اب اپریل اور اس کا گروپ ٹریبیس کے گھر پہنچتے ہیں اور انہیں اسے ساندھ کرانا پڑتا ہے کیونکہ وہ انہیں انترکرمن کرنے والا سمجھ کے حملہ کرنے لگا تھا وہ سب کچھ بچاتے ہیں اور سیدھ کے ویڈیو کو بھی دکھاتے ہیں ٹریبیس پھر بتاتا ہے کہ روز بیٹ کرے کارل کے بعد سے امریکی سرکار نے آلوکک لوگے کے ساتھ ایک سندھی کی تھی اس سندھی میں کہا گیا ہے کہ ایلین کو پریوکوں کے لیے منصفے کا اپہرن کرنے کی عنومتی ہے اور مطلب میں منصفے ایسا ویوار کر سکتے ہیں کہ وہ اس گرہ کے مالک ہے کیونکہ ایک بہت مہت دپون نیم یہ ہے کہ کسی بھی منصفے کے ایلین کے ساتھ لڑنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے اور اس نیم کو اپریل نے ایک ایلین کو گولی مار کے پہلے ہی توڑ دیا ہے اسی سمیں میل کو ریڈار پہ کچھ دکھائی دیتا ہے اور ٹریبیس پوشٹی کرتا ہے کہ یہ ایلین سپیس سیپ ہے جو ترانت سکرین سے گائب ہو جاتا ہے ٹریبیس کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے اتر گیا ہے اچانک روزنی چلی جاتی ہے اس لئے ٹریبیس کو چھوڑ کے سبھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں وہ انہیں کیبن تک جانے کا راستہ بتاتا ہے اور ایلین سے لڑنے کے لیے روک جاتا ہے اسے اپنے ایک تموں میں چھید ملتا ہے اور جیسے ہی وہ اندھیرے میں کسی ایلین کو گھومنے کی آواز سنتا ہے وہ گولیاں چلا دیتا ہے وہاں آس پاس ایلین کا سریح نہیں ہے اس لئے ٹریبیس کے ایک میج کے نیچے چھوپ جاتا ہے اور اپنے ٹورس سے چار عار دیکھتا ہے جب وہ ایلین کو اپنے اوپر کوٹے ہوئے دیکھتا ہے تو گولی چلا دیتا ہے اور وہ ایلین کے سریح کو گرنے کی آواز سنتا ہے اور ایلین کا چپ چپا پدھارت اس کے چہرے پہ گڑتا ہے اب یہ سوچ کے کہ وہ ختم ہو گیا ہے ٹریویس چکے سے باہر آتا ہے تب ہی دوسرا ایلین اسے پکڑ لیتا ہے اس بچ اپریل کا گروپ کیبن میں پہنچ جاتا ہے اور سبھی کھڑکیوں کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے باہر ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور اپریل جھانک کے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے ایک ایلین اس کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اسی سمیں کھڑکیوں سے بہت تیج روسنی آنے لگتی ہے سیدھ گپرا کے گولی چلا دیتا ہے جس سے مرفی اور اس کا ساتھی میچل لگ بگ مری جاتے پولیس توراں سیدھ کو ہتھکڑی لگا دیتی ہے اور گروپ سے پوچھتاچ کرتی ہے جب انہیں کمرے میں میری جین کی گند آتی ہے تو انہیں ان کی کہانیوں پہ بشواس نہیں ہوتا اسے ثابت کرنے کے لیے اپریل انہیں پول پہ لے جاتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ سو گائب ہے اچانک کھلیان میں ایک سور سنائی دیتا ہے مرفی جانچ کرنے کے لیے اندر جاتا ہے اور اسے کچھ چپ چپے پدھارت ملتے ہیں پھر وہ میل کے کتے کو مرا ہوا دیکھ کے بھیبیت ہو جاتا ہے جس کے اورگن باہر آ گئے تھے اسی سمیں ایک ایلین اس کے پاس سے بھاگتا ہے اور کھرکی سے کوچ جاتا ہے اس لیے مرفی فائر کرتا ہے مکر سبھی سوٹ میس ہو جاتے ہیں ایلین کو جاریوں کے بیچ بھاگتے ہوئے سنا جا سکتا ہے لیکن اس کا پیچھا کرنے کے بجائے مرفی پولیس کی کار میں واپس سوٹ آتا ہے اور میچل کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں میچل ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کی گرل فرنڈ نے اس کو دوسرے آدمی کے لیے چھوڑ دیا تھا حالانکہ مرفی کو یقین ہے کہ اس کا آپرن کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ رات میں بیستر سے گائب ہو گئی تھی اور اس نے اپنے چابیا اور کپرے بھی نہیں لیے تھے پھر پولیس سیتھ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن اسی سمیں سڑک کے بیچے ایک ایلین آ جاتا ہے مرفی تیج رسنی کو دیکھتے ہوئے فریج ہو جاتا ہے اور میچل اور سیتھ کے وہاں سے جاننے کے لیے چلاتے ہوئے کو نہیں سن پاتا ایلین اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اور اچانک مرفی میچل کو گولی مار دیتا ہے اور خود کو بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہے ایلین کے گائب ہونے کے بعد اپریل سیتھ کو موقت کرنے کے لیے آتی ہے اور اسے کیبن میں لے جاتی ہے وہ سمجھاتا ہے کہ ایلین نے مرفی کا مائنڈ کنٹرول کر لیا اور پرسان ہو کے کائل کو پولیس کی بندوق سے مارتا ہے سیتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے لیے اپریل کو دو سی ٹھہراتا ہے اور اکیلے بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ دوسروں کا اپمان کر کے بہار چلا جاتا ہے کچھ ہی سیکنڈوں میں پورا گھر ہلنے لگتا ہے اور چمکدار روشنی کے آنے سے سپیس شیپ کے آنے کا سنکیت ملتا ہے پھر ایلین ایک ہائی فرکوینسی ویب بھیجتے ہیں جو سبھی کو پیرالائز کر دیتا ہے جس سے انہیں بہت درد ہوتا ہے لائٹ بلب اور بہت سارے اکرن پھٹ جاتے ہیں جس سے چھوٹی سی آگ لگ جاتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پورا گھر دھیرہا ہے اس لئے میل اور اپریل بیسمنٹ کی اور بھاگتے ہیں لیکن کائل پیچھے رہ جاتا ہے اور لڑکیوں کی سرکچہ کے لئے الماری سے دروازہ بند کر دیتا ہے انٹری گیٹ پہ ایک ایلین دکھائی دیتا ہے اور کائل اس پہ چلاتا ہے اور پھر وہ اوپر کی اور بھاگتا ہے اور ایلین کو اس پہ پیچھے آنے کے لئے تانہ مارتا ہے اس بیسے جنگل میں تب تک بھاگتا ہے جب تک اس کی ٹورس کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی جیسے ہی وہ گلو شٹک جلاتا ہے اسے ایک عجیب آواز سنائے دیتی ہے اور وہ الگ الگ جساؤں میں گولی چلانے لگتا ہے اسی سمیں ایلین آ جاتا ہے اور اس پہ حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ کمیر روپ سے گھائل ہو جاتا ہے سیتھ رینگنے میں کمیاب ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ہتھکڑی سے پیڑ میں باندھ لیتا ہے لیکن یہ پریابت نہیں ہے اور لائٹ اسے ویسے ہی پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ وہی رہ جاتا ہے باتھروم میں کائل چاکو لے کے انتجار کرتا ہے لیکن ایک ایلین درپن کے مادیم سے وہاں آتا ہے اور اس کا اپہرن کر لیتا ہے اسی سمیں تہکانے میں سے میل کی جیب سے خالی دھوا کی بوتل گر جاتی ہے اور وہ سویگار کرتی ہے کہ وہ خود کو ڈلیٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ایلین کے اپہرن کرنے سے تو اچھا ہے پھر وہ اپریل کی بہنوں میں مر جاتی ہے اپریل ایک کرو بار پکڑتی ہے اور باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن دوسنی اور گڑ گڑا ہٹ ختم ہونے پہ وہ رک جاتی ہے اچھرے چک کتھو کہ اپریل کرو بار گرا دیتی ہے اور دھیرے دھیرے اوپر کی اور بڑھتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ بجلی واپس آ گئی ہے پھرس پہ اسے کائل کی خون سے لطپت انگوٹھی ملتی ہے جسے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اسے لے گئے حتی اس اپریل بہار بھاگتی ہے اور سپیس شیپ کو اٹھتے ہوئے دیکھتی ہے اس لئے وہ کچھ آتیس باجی لیتی ہے اور ایلین کا دھیان آکرسد کرنے کے لیے آسمان میں فیکنا شروع کر دیتی ہے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ زوج کے گھٹنوں پر گر جاتی ہے کہ اس نے کائل کو ہرمیشہ کے لیے کھو دیا حالانکہ اسپیس شیپ پھر واپس آتا ہے اور اس کا اپہرن کر لیتا ہے کچھ سیکنڈوں بعد اپریل جاگتی ہے اور خود کو گندے کیکون میں پاتی ہے کچھ سنگرز کے بعد وہ مکت ہو جاتی ہے اور راستے میں انہیں لاسوں کو دیکھتے ہوئے ایک دھیلان سے نیچے چلنا شروع کر دیتی ہے بہت تیج روسنی کا پیچھا کرتے ہوئے گلیارے کے انت تک پہنچ جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ایلین سیٹی میں ہے دوسرے کمرے میں سیتھ بھی جاگ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ گائب ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اچانک ایک ایلین مسین اس پر بیبین دردناک پریوگ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اس کے نابی کے مادیہم سے ایک بگ اندر ڈالنا لیجر کے مادیہم سے اس کی توجہ پر چترکاری بنانا اور اس کے پیچھلے حصے میں ایک پروب ڈالنا انتتہ یہ بہت ادھک ہو جاتا ہے اور سیتھ کی مرتی ہو جاتی ہے اپریل گلیارے میں گھومتی رہتی ہے اور ککول میں سو کو دیکھتی رہتی ہے جب تک کہ اس کو کائل نہیں مل جاتا وہ اسے ترنت مکت کرتی ہے اور اسے سی پی آر دیتی ہے اور ہر چیز کے لیے معافی مانگتی ہے کائل جاگ جاتا ہے اور دونوں حق کرتے ہیں تب ہی ایلین انہیں ڈھون لیتے ہیں اور ایک روز نے اپریل اور کائل کو گھیر لیتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اب مارے جائیں گے تب ہی اچانک وہ جنگل میں واپس آ جاتے ہیں وہ کس کر کے جسن بناتے ہیں اور مدد پانی کی امید میں ہاتھ پکڑ کے چلے جاتے ہیں سوٹ سے انہیں کچھ لوگوں کا پتہ چلتا ہے اور انہیں کچھ سینک ملتے ہیں وہ لوگ دورنت گولیاں چلاتے ہیں اور دونوں کو نیچے گرا دیتے ہیں اپنی آخری سانس کے ساتھ اپریل انگوٹھی نکالتی ہے اور کائل اس کے انگلی میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے اور سینک انہیں آخری گولی مار کے مار دیتا ہے بعد میں لاسو کو ایک گڑھے میں فیک دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے سینک ایریا کو صاف کرنا جاری رکھتے ہیں اور ایسے ہر ثبوت سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں جو ایلین کے اشتیتو یا سرکار دوارہ ان کے ساتھ کیے گئے ڈیل کو ثابت کر سکے اور مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تو دوستو مووی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ٹھینکس پور ووچی